یہ دیکھیں بھائی صاحب اندر انٹری ہو چکی ہے اور سپیشل انٹری ہوئی ہے جہاں سے وی آئی پیس کے انٹری ہوتی ہے اور یہاں سے ہماری کوئی فیز بھی نہیں لگی کوئی چارجز نہیں لگے اور ہمارا ساتھ دیکھیں پروٹوکول کے لیے سپیشل رینجرس والا بندہ ہے یہ ہے آپ کے بھائی کا پروٹوکول چیک کریں در آپ اس کے مدار پر کائی دیا آجا ہم آگ رہے ہیں ابھی آواز آئیے مجھے کہ آپ کی دوسری شادی ہو جائے اسلام علیکم guys and welcome back to another vlog آج کے ویڈوک کا آغاز ہوتا ہے اس خوبصورت سی دوپیر سے اور آج کا ویڈوک تو بہت زیادہ سپیشل ہونے والا کیوں سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ میرے کچھ آئے میں گیس پنجاب سے ان کو لے کے میں نے کچھ جگہوں کا وزٹ کرنا ہے سب سے پہلے ان کی خواہش ہے کہ بھائی ہم نے مدارک آیت پر جانے کیونکہ کراچی کے سب سے مشہور جگہ وہ ہے اب آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے کہ بھائی مدارک آیت پر جانے تو اس میں کون تھی سپیشل بات ہے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے تو اس میں کون تھی سپیشل بات ہے بھائی صاحب جس طریقے سے عام لوگ جاتے ہیں ٹکٹس لے کے اس طریقے سے ہم نے نہیں جانا ہم نے جانا فل پروڈوکل کے ساتھ وی آئی پی طریقے سے جی ہاں میرے کچھ وی آئی پی فرنڈز ہیں جن کا آج ویزٹ ہے مدارک آیت کا تو میں نے سوچا چلیں اسی بہانے سے ہمارے جو گیس ٹائب ہیں ان کو بھی ویزٹ کروا دیتے ہیں اور اس ویلوگ کے ذریعے آپ سب کو بھی ویزٹ کروا دیتے ہیں تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے اور بھائی صاحب چینل کو تو سبسکرائب کر دیں اتنے اچھی چی ویڈیوز بنا تو آپ چینل سبسکرائب نہیں کرتے یہ بہت بری بات ہے جلدی سے ترہا ہم امود ویلوگز کو سبسکرائب کریں تب تک ہم پہنچتے ہیں مدارک آئیت بائی لابے گائد اب ہم اپنی بنائی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو پتہ لگا گیا کہ یار میرے داڑی باڑی موچھے موچھے اور یہ بارو بڑھے ہیں تو سارا لوگ خراب ہو گئے آج یہ لوگ بھی سیٹ کریں گے اور آپ لوگ جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ جو موچھے ہیں میرے پر یہ بڑی سوٹ کرتی ہیں یا چھوٹی سوٹ کرتی ہیں کچھ میرے فرنس کہتے ہیں کہ بھائی بڑی کرنے اچھی لگتی ہے اور میری سیسٹر وغیرہ کہتی ہیں کہ بھائی چھوٹی کرلنے پوری لگتی ہے اب آپ جلدی سے مچورہ دیں کہ بڑی مچھے رکھنی چاہیے یا چھوٹی مچھے رکھنی چاہیے میرے پر کیا سوٹ کرتی ہے یہ دیکھیں جی مزارے قائد ابھی ہم اندر جائیں گے اور آپ کو دہائیں گے لیکن گائز ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گا یہاں پر میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں اور جو بھی ہمارے وی آئی پیس تھے فرینڈز وہ سارے نکل چکے ان کا وزیٹ کمٹیٹ ہو چکے مجھے بتایا گیا تھا کہ بھائی بارہ بجے کمٹیٹ ہوگا لیکن یہ تو پونے گیارہ بجنے بھی دس بج کے پنتاریس میٹ پہ سارے جا چکے ہیں لیکن خیر کوئی سیٹنگ مناتے ہیں اندر جانے کی ابھی بھی یہاں پر کافی لوگ مجھے جانتے ہیں رینجرس والے جو ابھی سیٹنگ مناتے ہیں پروٹوکول کے سارے لے کے جائیں گے مہمانوں کی قدر کرنی چاہیے اور مہمانوں کو بھی فل پروٹوکول کے سارے لے کے جائیں گے دیکھئے گا آپ آپ سے بتایا آپ کی بھی سپیشل انٹری ہونے والی اندر ہاں جی بالکل سپیشل پروٹوکول انٹری پروٹوکول انٹری پروٹوکول انٹری آئیے جو بھی یہ والا جو کی مین گیٹ ہے نا یہاں سے صرف وی آئی پیز جاتے ہیں پبلک والا بھی ایک سائٹ پرے یہ دیکھیں بھائی صاحب اندر انٹری ہو چکی ہے اور سپیشل انٹری ہوئی ہے دیکھیں اس گیٹ سے جہاں سے وی آئی پیز کی انٹری ہوتی ہے اور یہاں سے ہماری کوئی فیز بھی نہیں لگی کوئی چارجی سے نہیں لگے اور ہمارے ساتھ دیکھیں پروٹوکول کے لیے سپیشل انٹری یہ ہے آپ کے بھائی کا پروٹوکول چیک کریں آریش مزا آ رہا ہے دیکھ رہے جنید پر کیسے سپیشل انٹری کر آئی پھر آپ کی دیکھ رہے وہ سپیشل پروٹوکول بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر بیٹھنا نہیں ہوتا یہاں پر گھومنا ہوتا ہے گندی جگہ ہے گندی جگہ آپ کو بیٹھنا نہیں ہے یہ چیک کریں بھائی صاحب مزا رہ قائد باہر سے کس طریقے سے دیکھتا ہے اور آپ کا بھائی یہاں پر تقریباً تقریباً دو تین سال کے بعد آیا ہوگا یا شاید اس سے بھی دانا کے بعد اور فل پروٹوکول سے آئی چیک کریں چیک کریں جو نے پھر پروٹوکول کبھی مزا رہ قائد میں سوچا تھا آپ نے اس طریقے سے آیا آپ کو اس پیشل ملے گا ہمارے چیک کریں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے پورا خالی ہے جنہیں بھائی پورا خالی ایک بندہ بھی نہیں ہے سوائے آپ کے اور ہمارے آئی صاحب یہ چیک کریں مزارکات بیسے تو بہت زیادہ دفع ہیں لیکن آج آنے کا نہ الگی لائے الگی ماز ہے فل پروٹوکول کے ساتھ انٹری ہوئی یہ چیک کریں مزارکات اور یہاں چیک کریں نہ بندہ نہ بندے کی ذات صرف ہم ہیں اور یہ مزارکات ہے اور یہاں پر انجوائے ہو رہا ہے واہ یار دیکھیں کتنی بڑی امارت ہے یہ ان کی دور سے تو بلکل چھوٹا نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آگے پتہ لگ رہے کتنا بڑا ہے یہ جی کیسے گنجری آواز آریش کیسے گنجری مو کیا دعا ماغ رہے ہیں ابھی آواز آئیے مجھے کہ آپ کی دوسری شادی ہو جائے ہم بھی کیسے گنجری آواز آئیے آپ نے بلا میری دوسری شادی ہو جائے کہ آپ کے ساکران ہو جائے الی اگر لیتا ہے یہ مجھے چاہریں بھائی ساپ پتہ نہیں کیا لکھا آپ خود پڑھ لینا ہے ویڈیو وہ پاؤز کر گیا جنھے پورا شہر گھوم رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے ہم اس جگہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آج اس جگہ پر کھڑے ہو گے پورا شہر دیکھ رہے ہیں یہ چیک کریں یہ اس مینڈوٹ سے دیل ہی گزرنا ہوتے ہیں ہمارا سلاور تھوڑ لیا ہے اس میں خوشبو ہے نہیں ہے اس میں پرفیوم چھڑک دینا خوشبو ہاتھے گی بھائی صاحب یہ چک کریں آپ کو پتہ ہیں آپ روی پیس ہے لیکن ہماری نہیں ہے یہ چک کریں بھائی صاحب یہ نکال سکتے ہیں بہر میرا بڑا دل کر رہا ہے یہ نکال لیں بہر پھر آپ کہاں نکال سکتے ہیں آپ کھاں نکال سکتے ہیں یہ تراؤزر اتنا مہلا ہوگے اس کو نکال دھوتے نہیں گیا ابھی دھویں گے تو پھر کیا یہ تراؤزر اتنا مہلا ہوگے یہ تراؤزر میں پیدا ہے یہ پیدا ہے یہ شروعی تراؤزر میں غرائے یہ بھائی تراؤزر مکمل را ہے یہ بھائی جو را ہے یہ کیا کہ آپ نے پھول توڑ دیا بابا نے توڑا یہ چک کریں ڈائی گر کے سکین ہے یہ بڑی سکین ہے چھوٹا تھا بیٹ یہاں پر کون اکیلے سوتے تھے قائد ادم صاحب میں نے آپ کے لئے ایک چیز پسند کی یہ بیٹ چلو نکلو لیکن ایتر آپ اکیلے سویں گے ملتان پچھو اس کو نہیں اس طرح کا آپ کو بنوا دیں گے سیم ٹھو سیم ایسا اچھا اس میں ہے وہاں لگتا اچھا آپ کو بتا یہ جو ایسی لگے ہیں یہ بھی قائد ادم کے دور کے ہیں یہ جو ایسی لگے ہیں یہ بھی قائد ادم کے دور کے ہیں دل آگئے اس گاڑی پر لیں گے لیں گے وہ اس کی طاقہ پھنو آگئے آتے ہیں ہوئے 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 باہر نکل کے کیسے گرمی لگی ہے تو بھائی صاحب میوزیم بھی گھوم لیا لیکن میں نے میوزیم کی تنی زیادہ ویڈیوز نہیں بنائے سب نے دیکھا ہوا یہ تو فضول کی ویڈیو لمبی ہو جاتی تو میں نے تنی زیادہ نہیں بنائے میں تھوڑی تھوڑی بنائی یہاں پر کچھ اتنا خاص نہیں ہے بس یہ ایک قائدہ دم کا ٹوم ہے یہ بیلڈنگ ہے جہاں پر ان کی قبر ہے اور نیچے ایک میوزیم ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بس یہ گراؤنڈ ہیں سارے اور یہ گرین بھی بغیرہ لگی ہوئے اس کے علاوہ کچھ اتنا خاص نہیں دکھانے کے لیے تو تھوڑا تھوڑا میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ابھی واپس جا رہے ہیں بھائی صاحب یہ چیک کریں فل پروٹوکل کے ساتھ گئے ہیں فل پروٹوکل کے ساتھ آئے ہیں پروٹوکل کے ساتھ آئے ہیں بھائی صاحب آپ جب آگے دوبارہ جب آئیں گے پھر جائیں گے اس میں سارے فل پروٹوڑنے ہیں کس کے لیے فل پروٹوکل کے ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ بھائی اتنا سمجھدار ہے بھائی آریش آپ کی ٹرین آگئی ملتان جانے کی وہ دیکھو ادھر کھڑی وہ دیکھو ٹرین ٹرین ہمارا وزٹ کمپیٹ ہو چکا ہے اور میں نے اپنے مہمانوں کو جھوڑ بھی دیا ہے بہت زیادہ تھک گیا ہوں رات کو میں صحیح سے سو بھی نہیں پایا مہمانوں کی وجہ سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ وزٹ پسند آیا ہوگا میں نے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے بہت ساری ویڈیوز اس کے اندر نہیں ایٹ کی بھی لوگ کے اندر اور وہ جو بھائی ہمارے ساتھ ہیں رینجرس والے ان کی ایڈنٹیٹی بھی میں نے ریویل نہیں کی کچھ سیکیورٹی ریزن سے اس کی وجہ سے تھوڑی بہت چیزیں جو میں دکھا سکتا تھا میں نے آپ کو دکھائی ہوں امید کرتا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں گاڑی کا کچھ کام کروانا ہے مکینک کے بعد جا رہا ہوں مکینک کے پاس پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے بات کرو اب تک میں مکینک کے پاس پہنچتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں جلدی سے فوراں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو روک کے کہ آپ کو پیارا سا بی بی محمد آلش ماشاءاللہ بیوٹی فول ہے اور اتنی کیوٹ باتیں کرتا ہے میرے کزن خالا کے بیٹے کا وہ بیٹا ہے اور ماشاءاللہ اتنی پیاری بیاری باتیں کرتا ہے کیمرے میں میں آپ کو دکھانے ساکا کیمرے کے سامنے آپ کو بتا بچے نہیں بولتے آپ جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسا لگا ابھی میں جب پنجاب جاؤں گا تو پھر اس کو دوبارہ سے بلوگ ملو تو بھائی صاحب فائنلی مکینک کے پاس لیا ہے بھائی اس کو بنا دو گاڑی کو بنا دو بعد نپٹاو آپ کام یار اتنے دن لگا دیا تم نے ایسی ایون بنانی ہے کہ ایسا لگے ابھی شوروم سے نکال کے لائیں صحیح اس کو بیچنا ہے ہم نے تو بھائی ابھی تھوڑا سا ہی کام رہ گا اس کے پر لے بھائی بھائی نہیں چاہیے اب گاڑی بہترین ہے تو بھائی ثوڑا بہت کام رہ گا اس کے اندر اس کے نیچے کچھ کام ہوگا آج کیا کام ہوگا بھائی آج اس کے اندر آج اس کے نیچے کی گاڑری دل نہیں اور چیچی پیلڈ ہوگا بھائی یہ جو بھی جہنا کام تم کرو مجھے نہیں بتا کیا کام ہونا ہے اس کے بعد اس کا کلر ہوگا کلر کے بعد اس کا ایسی ویسی شیک کروائیں گے صحیح کرائیں گے اس کے بعد ہمارا دلو کا تو رکھ لیں گے نہیں تو پھر اس کو بیچ دیں گے کتنے کی بھائی گاڑی دو لاغ گرہ پر سکتی ہے بھائی بھائی کیا بھائی بھائی کلoka ہونیا بھائی گاریared دو اب بھائی بھائی منزل رہے ہیں یا تو میں گھر چلا جاؤں گا یا تو پھر دیکھوں گا کہ اگر کوئی اچھا سا سیلون مل گا تو یہ بالشال صحیح کروا لیں گے تو بس اب تھوڑا بودھی کام رہ گئے آہ نیچے تھوڑا بودھام ہوگا اور کلر ہوگا اس کے بعد گاڑی فائنل ہو جائے گی پھر ایسی ویسی بنوا کے اس کو فائنل کر دیں گے ایک دو دن کے اندر ہی کام ہو جائے گا تو گاڑی بھائنل کر دیں گے چار بان جھنڈے کے لئے اسی کے پاس ہے ابھی ہم جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ میں گھر چلا جاؤں یا اپنا لوگ شک چھوڑا سا ہی کر لو بھائی صاحب یہ چیک کریں فل کام ہو رہا ہے گاڑی کے اندر یہ چیک کریں پل ویلڈنگ شردنگ چل لی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہے ایک سینڈ کے بعد سے پتہ نہیں میں نے آپ کو بولا تھا کہ دیکھیں گے کیا کیا کام نکلتا ہے اور یہ سارا کام نکل ہے اس کے اندر اور دیکھیں فل ہی آگے سے پمپر ہٹا کے ویلڈنگ شردنگ ہو رہی ہے اور سارے ٹائٹ ہو رہے ہیں وہی میں بولتا تھا جب کٹے لگتے تھے نا اتنی کھڑل کھڑل کے آواز آتی تھی میں ملتا ہے یہ کیا آواز آ رہی ہے تو ابھی پتہ نہ کہ نیچے سے کوئی چیزیں ٹوٹی ویڈیوز کو اپنے کروا رہے ہیں تو فائنلی گاڑی بنوانے کے بعد میں سٹوڈی میں واپس آ چکا ہوں آج کا سارا دن گزر چکا ہے اور آپ کو سارا دن میں نے چند ہی منٹوں کی ویلوگ کے اندر دکھا دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ پسند آگا اگر پسند آیا تو بھائی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ